اسلام علیکم لازلین ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو آلو گوشت بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ آپ روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں چلیں جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ آلو گوشت کیسے بنائیں گے آلو گوشت بنانے کے لیے ہمیں سو سے ڈیٹھ سو گرام لائم چاہیے چھوٹے پیس ہوئے ہوئے ہیں اس کے ہڈی اور بولس دونوں شامل ہیں تین ادد آلو تین سے چار ٹماتر دو ادد پیاس ایک گتھی لسن ایک ٹکرہ ادرکہ بھری کٹا ہوا دو گرین چیز ایک چمچ نمک ایک چمچ سرخ مرچ اور آدھی چمچ حلدی اور ایک سے دو ٹکرے دارچینی کے اور آدھا چمچ گرم مسالہ چاہیے اور آدھا کپ آئل اور ایک گلاس پانی بھی چاہیے سب سے پہلے لیں گے پیاس ہم اس کو پریشر کوکر میں بنائیں گے اس سے جلدی گل جاتا ہے اور جو پیاس ہیں وہ میں پیاس ہاتھ سی تیستے کاٹ رہی ہیں کیونکہ پریشر کوکر میں آپ کو اس کو بھری کٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ویسے ہی گل جائے گا چیز ہم نے کٹنی ہیں دونوں پیاس اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں لیم لیم کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر لیم لیم کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر لیم نمک مرچوڑ حلدی دالچینی ٹماٹر اور اس کے ساتھ ایک گلاس پانی اس سب چیزیں جو ہیں کٹھی گل جائیں گے اور گریوی بھی بنچے گی ان سب چیزیں کو آلو کے بعد ہم اس کو لیم کے پریشر دس منٹ کے لیے جب تک آتا ہے پریشر ہمارے لیم کے کڑی کو اب تک ہم آلو کاٹ لیتے ہیں آلو جون سے آپ نے تھوڑے بڑے بیس کے کاٹنے ہیں کیونکہ آلو کو اس میں بڑے بیس کے اچھے لگتے ہیں آلو میں تھنڈا پانی ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ ان کا کلر چینج نہ ہو ہم نے اس کو دس منٹ پریشر لگایا تھا اب ہم اس کو کھولیں گے سو ناظرین اب جو یہ اس کے اندر چپانی نہیں ہے کہ آپ نے خوشک کرنا ہے اور تماتے پر گیا وہ سب کچھ کھل گیا اب آپ ڈالیں گے اس میں پانی خوشک تو اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک کپ آئل اچھے ناظرین ہم نے اب آلو ڈال کے اس میں مکس کر دی ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی اچھے ناظرین آپ اس کو ہلا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں پانی کتے ہیں دیکھنا رکھنا ہے اگر آپ کو زیادہ رکھنا ہے تو آپ ایک گلاس پانی اول ڈال دیں ایسے مجھے تھوڑا پانی زیادہ رکھنا ہے اور اب آپ اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ آلو ڈال نہیں جاتے چاہیں تو ایک منٹ کے لیے پریشن لگا لیں نہیں تو ہلکی آنچ پر ڈاک کے رکھیں ساتھ میں ڈالیں گے اس میں آدی چمچی گرم مسالہ اور دو درین چلی اس کے بعد تھوڑا سا دھنیا اور ون ٹیبل سپون جو ہے سوکی میں تھی اب آپ اسے کھلا ہی گئے اور میں اسے ایک منٹ کے لیے پریشن لگانے لگیں اس سے یہ آلو جو ہے ایک سکر لگچے شنرکتی میں نے ایک منٹ کے لیے پریشن لگایا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے کہ پرفیکٹ قسم کا آلو ڈالو جو ہے تیار ہے اگر آپ کی یہ رسکتی پسند آئے تو آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری ہر ریسپی کو دیکھ سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ